دارہ آہر کا شیرو کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے شیرو اپنے سامنے دارہ کو دیکھتے ہی اس کے سامنے اپنے بابا کی ساری حقیقت کھول دیتا ہے مجھے مہک کو مروانے کا حکم کسی اور نے نہیں بلکہ بابا سامنے دیا تھا مہک کے زندہ بچانے کے بعد مجھے یہی لگا کہ بابا ساب اس چیز کا برلہ مجھ سے ضرور لیں گے اس لئے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا دارہ اور شیرو کی یہ ساری باتیں شمشیر سن لیتا ہے اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ سن رہا ہے وہی سچ ہے شمشیر میں جانتا ہوں کہ تم اس ست کے اس قسم کی تکلیف سے گزر رہی ہو میں بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ بابا ساب اتنے بڑی گلتی کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن تم بالکل بھی پریشان مات ہو جب شمشیر وہاں سے غصے سے جانے ہی لگتا ہے تو اس کی نظر محق پر پڑتی ہے محق شمشیر سے کہتی ہے تمہیں اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ تمہارے اپنے بابا ساب نے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس دن میں تمہیں سمجھاتی رہی کہ میرے بابا تمہارے بابا ساب سے پیسے لے ہی نہیں سکتے لیکن تم نے تو میری بات ماننے سے بھی انکار کر دیا تب شمشیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بابا ساب پہلے دن سے ہی محق کو اس گھر میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے اس لئے انہوں نے اس طرح کی پلیننگ کی آنے والی اپسورٹس کاف سے دہ انٹرسٹنگ ہونے جارہی ہیں